اگر آپ ایسی ویب سائٹ ویدن ففٹین منٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ واش کرنی ہے اسلام علیکم اس اس سانولا خان آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے بزنس کے لیے ایک بیسک ویب سائٹ کیسے بنائیں گے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں میں کمپلیٹ ویب سائٹ آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا تاکہ آپ ایزیلی اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کلائن کے لیے بیسک ویب سائٹ بنانے کے کابل ہو جائیں گے اس میں میں ریڈی مئیٹ ٹیمپلیٹ یوز کروں گا کیونکہ بیسک جتنے بھی ہم آلیڈی ٹاپکس کور کر چکے ہیں جسے کہ دومین ہوسٹنگ آپ نے کیسے لینی ہے اس کے علاوہ منیوز کیسے کریٹ کرنا ہے پوز کیسے کریٹ کرنا ہے پیجز وغیرہ کیسے کریٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آلیڈی کور کر چکا ہوں تو آج ہم ریڈی مئیٹ ٹیمپلیٹ یوز کریں گے ویڈن ون کلک جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ ایمپورٹ ہو کے ایک بنی بنائی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جس آپ نے اسے اپنے لیے کسومائز کرنا ہے تو بہت ہی ایزی ہے آپ پانچ دس منٹ میں ایسے ٹیمپلیٹس یوز کر کے اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں آپ خود کے لیے جس دومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر کے ورڈ پیس انسٹال کر کے اور ایسی ویب سائٹ اپنے بزنس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایر توقل امپیکس ڈاٹ کام کی جو ویب سائٹ ہے وہ بلکل انکمپلیٹ ہے یہاں پر کوئی بھی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آپ کے سامنے میں پانچ یا درسمنٹ میں ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بنا کے دوں گا آپ کو آپ انہی سٹیپس کو فالو کر کے اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کلائنس کے لیے ایسے ٹیمپلیٹس یوز کر کے فوران ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہرے آپ نے دو سٹیپس فالو کرنا ہے ایک آپ نے ایک تھیم انسٹال کرنا ہے جس کے نام ہے آسٹرہ تھیم اس کے لیے آپ نے اپیرنس کے ٹیر پر جا کے تھیمز پہ آنا ہے تھیمز کے بعد آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آسٹرہ سرچ کرنا ہے آسٹرہ سرچ کریں گے تو آسٹرہ تھیم آپ کے سامنے آ جائے گا جس آپ نے آسٹرہ تھیم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ انسٹال کر دیں آفٹر انسٹالیشن آپ تھیم کو ایکٹیویٹ کر دیں یہ تھا پہلا سٹیپ آپ نے آسٹرہ تھیم ایکٹیویٹ کر لیا ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے ایک پلگن انسٹال کرنا ہے اس کے لیے آپ پلگن پہ آئیں اور یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں اس پلگن کا نام ہے سٹارٹر پلگن آپ یہاں پہ آسٹرہ لکھیں گے تو بھی وہ آ جائے گا تو آپ جس آسٹرہ لکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ سٹارٹر پلگن آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ہے سٹارٹر ٹیمپلیٹس آپ نے جسٹ انسٹال کرنا ہے اور ایکٹیویٹ کرنا ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیں تو آپ کا تھیم انسٹال ہو چکا ہے اور پلگن انسٹال ہو چکا ہے تو یہ پلگن ایکٹیویٹ ہو چکا ہے افتر ایکٹیویشن آپ اپئرینس کے honeymoon آکے سٹارٹر ٹیمپلیٹس پہ کلک کریں گے تو اس کے جتنے بھی سٹارٹر ٹیمپلیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ کچھ premium templates ہیں means اسے آپ نے pay کرنے کے بعد آپ use کر سکیں گے اور کچھ free templates بھی ہیں تو ہم free template use کر کے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے just all پر click کر کے free والا option select کرنا ہے تو یہ جتنے بھی templates ہوں گے وہ آپ freely اپنی ویب سائٹ پہ import کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں right side پہ elementor elementor is a page builder جس کے ذریعے آپ drag and drop کر کے آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی templates بنے ہوئے ہیں اسے آپ elementor page builder سے customize کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کوئی اور page builder use کرنا چاہتے ہیں تو وہ options بھی available ہیں یہاں پہ آپ جو wordpress کا by default page builder ہے یا editor ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں elementor use کر سکتے ہیں اسی طرح beaver builder ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں breezy is a page builder وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں ان جو templates کو customize کرنے کے لئے تو ابھی کے لئے میں elementor select کرتا ہوں کہ میں elementor use کرتے ہوئے جو یہ templates ہیں انہیں customize کروں گا جو بھی میں template use کروں گا وہ elementor کے ذریعے customize کروں گا تو elementor کو میں نے click کیا اس کے بعد آپ کوئی بھی templates اپنی business سے related select کر کے اسے import کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ کوئی بھی theme select کرتا ہوں جو مجھے پسند ہو تو for example میں digital agency میری digital agency اور میں اس کے لئے website بنانا چاہ رہا ہوں تو میں یہ template select کروں گا اس کے لئے جس میں نے click کرنا ہے تو یہ مجھے بتا دے گا کہ contact کا page آپ کا ایسا دکھے گا اور about کا page ایسا ہوگا اور home کا page جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا means آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی design آپ کو ضرورت نہیں ہے بنانے کی scratch ہے already بنا بنایا design ہے just آپ نے اپنا data اس میں enter کرنا ہے customize کرنا ہے تو آپ single page بھی import کر سکتے ہیں یا اپنی complete website بھی import کر سکتے ہیں تو آپ نے ہم نے چونکہ complete website import کرنی ہے تو میں import complete site پہ click کروں گا اور یہاں پہ یہ import کرنا start کر لے گا جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ہوں گی وہ import کر جائیں گی آپ کی website پہ یہ میں سے پوچھ رہا ہے کہ delete previously imported site چونکہ میری website تو بالکل اس میں کوئی data نہیں ہے تو اس option پہ click کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے website میں already data available ہے تو آپ اسے click کر سکتے ہیں importer customize settings باقی options جو ہیں وہ آپ tick کر لیں گے کیونکہ ہمیں content بھی چاہیے بعد پہ ہم اسے customize کر کے اس content کو delete کر کے اپنا content upload کر سکیں گے تو just آپ نے import کرنا ہے یہاں پہ جتنے بھی ضروری plugins ہیں جو کہ اس template کو support کریں گے وہ install ہوں گے import complete تو website imported successfully ابھی میں اپنی website کو refresh کروں گا تو آپ surprise ہو جائیں گے کہ بالکل ایک scratch سی without data ایک website تھی اور within five to ten minutes ایک complete website live ہو چکی ہے جسٹ آپ نے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم دے کہ اسے customize کرنا ہے means اپنا data اس میں انٹر کرنا ہے میں اسے refresh کروں گا تو جو نئی website ہے یہ آپ کے domain پہ upload ہو چکی ہے اس website کی ہر ایک چیز آپ customize کر سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کے حساب سے جو جو changes کرنا چاہتے ہیں اس complete website میں وہ آپ easily کر سکتے ہیں with the help of elementor جو کہ page builder میں نے آپ کو بتایا تھا start میں اسی طرح آپ footer اور header کو بھی change کر سکتے ہیں header means کہ یہ جو menus ہیں اسے بھی آپ change کر سکتے ہیں اور ساتھ جو color combinations ہیں وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو color combination ہے وہ white جو font color combination ہے وہ white نہیں ہونا چاہیے کوئی black color ہونا چاہیے وہ بھی آپ easily customize کر سکتے ہیں so ابھی میں آپ کو just customization کا طریقہ بتا دوں کہ یہ جو آپ کی complete website import ہو چکی ہے جس کے سارے pages بالکل ready ہیں just آپ نے اپنا data enter کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے customize پہ کلک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے fonts وغیرہ آپ کے جو global settings ہیں وہ change color combination change ہو تو آپ نے just customize پہ جا کے یہاں پہ جو global fonts ہیں global colors ہیں یا آپ کا جو logo ہے وہ بھی ادھر ہی سے آپ change کر سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ یہ جو color combination ہے یہ مجھے نہیں پسند مینے سے change کرنا ہے تو آپ نے global پہ جا کے یہاں پہ typography typography means کہ جو fonts وغیرہ سے یہاں پہ use ہوئے ہیں menus میں یا text میں جو fonts اگر آپ change کرنا جاتے ہیں تو آپ typography میں جا کے آپ fonts change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو fonts ہیں یا size ہے weight ہے roll کرنا چاہ رہے ہیں یا line height ہے یہ سارا کچھ آپ change کر سکتے ہیں colors combination بھی آپ change کر سکتے ہیں جسارا for example link color ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں theme color جو اورال theme color ہے وہ یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں for example جو بھی آپ یہاں سے اپنی مرضی کا color add کریں گے وہ change ہو جائے گا اسی طرح heading وغیرہ change کر سکتے ہیں means کہ each and everything آپ easily customize کر سکتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اگر آپ ایسے templates اپنے client کے لئے بنائیں گے تو آپ کتنی جلتی website within minutes آپ بنا سکتے ہیں تو یہ جو templates ہوتے ہیں یہ اسی چیز میں آپ کی help کرتے ہیں کہ آپ کی جو website بنانے کی speed ہے وہ تیز ہو جاتی ہے تو آپ اسے use کر سکتے ہیں اسے templates کو جلتی website بنانے کے لئے یا آپ اپنے clients کی website اگر بنانا ہے میں نے خود کافی clients کی جو website بنائی ہیں وہ اسی ایسے templates use کر کے جلتی website میں بنانے کے قابل ہو جاتا ہوں within one or two days میں complete website client کو handle کر دیتا ہوں یہ جو templates ہیں یہ آپ نے اپنے projects میں استعمال کرنا ہے اسی طرح containers کا جو containers mean جو آپ کا جو website کی width اور height ہے وہ بھی یہاں سے change ہو سکتی ہیں تو آپ اسے مزید explore کر سکتے ہیں buttons بھی change کر سکتے ہیں ہر ایک چیز customizable سو یہاں سے آپ overall changes کر سکتے ہیں اور for example اگر آپ elementor کو use کر رہے ہیں تو آپ نے just edit with elementor پر click کرنا ہے تو آپ کی جو changes ہیں وہ live آپ کو نظر آئیں گی سو یہاں سے آپ اپنی website کی جو body ہے front page جو ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں for example اگر آپ نے یہ text change کرنا ہے تو just آپ اس پر click کریں اور یہ text اس کی جگہ آپ کوئی بھی text یہاں پر enter کر سکتے ہیں for example best service provider جو بھی آپ کی business related ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں for example یہ text آپ نے change کرنا ہے تو just آپ نے وہ text اپنے حساب سے لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ سارے text جو ہیں وہ change کر سکتے ہیں about us images for example میں نے یہ image change کرنا ہے تو just میں اس پر click کروں گا اور یہاں سے میں کوئی بھی image upload کر سکتا ہوں اپنے website کے حساب سے so اسی طرح آپ یہ change کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی اور brands اگر آپ کے business related جن brands کو آپ services دے رہے ہیں ان کے logos لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہاں پر pictures change کر سکتے ہیں means کہ each and everything آپ customize کر سکتے ہیں means کہ جب آپ یہ سارے steps follow کریں گے تو last step میں آپ نے just اپنا data اس میں enter کرنا ہے means آپ کی جو ویڈیوز ہیں images ہیں logo ہے یہ ساری چیزیں آپ phones typography وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ easily customizable ہیں same اسی طرح آپ باقی pages بھی customize کر سکتے ہیں for example میں contact us کا page اگر customize کرنا چاہوں اپنے business کے حساب سے یا اپنی website کے حساب سے تو just up contact کے page بھی جائیں اور اس page کو edit page پر کلک کریں یہاں سے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس page کو contact us page کو Elementor کے ساتھ edit کرنا ہے تو اب yes ہم نے edit with Elementor کے ساتھ اس page کو edit کرنا ہے اس پر کلک کریں تو Elementor کا interface آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ contact us کا page جو ہے یہ آپ easily customize کر سکتے ہیں for example یہاں پر just contact لکھا ہوا ہے تو let's say میں contact us کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ forms جو ہیں وہ آپ edit کر سکتے ہیں send us message کی جگہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ for any inquiry contact means کہ آپ اس page کو اپنے مرضی کے حساب سے customize کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو address ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آپ نے دیکھا کہ نہایت ایزی طریقے سے آپ کی فل ویب سائٹ بن سکتی ہے ان templates کو use کرتے ہوئے اسی طرح آپ phone number جو ہے وہ بھی edit کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی phone number اپنا enter کر لیں just آپ نے edit کرنا ہے follow us یہاں پر social icon جو ہیں وہ اگر آپ مزید add کرنا چاہیں for example یہاں پر facebook twitter یوٹیوب ہے اگر آپ instagram add کرنا چاہیں تو just آپ نے add item اور یہاں سے آپ icons میں جا کے instagram یہ insert کریں گے تو یہ instagram کا جو آپ کا icon ہے وہ آ جائے گا اور یہاں پر instagram کا اپنا link ڈال لیں instagram کا جو بھی آپ کا link ہوگا تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں سو آپ نے دیکھا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ customizable ہے آپ easily اپنی ویب سائٹ in templates کے ذریعے بنا سکتے ہیں final part میں میں آپ کو header and footer کو customize کرنے کا method بھی بتا رہتا ہوں کہ آپ نے header and footer کو کیسے customize کرنا ہے pages کی customization میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر ایک page جو ہے وہ آپ customize کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے لحاظ سے تو header and footer customization کے لئے آپ نے customize پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ اگر header کی customization کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ header builder پر کلک کریں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تین چیزیں ہیں ایک logo ہے دوسرا menu ہے اور تیسرا ایک button ہے تو یہاں سے آپ اگر کوئی logo change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے site title and logo پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ logo آپ remove کرنا چاہتے ہیں remove بھی کر سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ویب سائٹ کے حساب سے logo یہاں پر change کرنا چاہتا ہوں تو میں نے change logo پر کلک کرنا ہے اور اپنا logo upload کر لینا ہے یہ logo میں upload کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ logo آ جائے گا آپ اپنا logo یہاں پر لا سکتے ہیں اور for example اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ menu بھی change کرنا ہے تو آپ نے just menu کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے primary menu تو اس میں جو آپ نے changes کرنا ہے یہاں سے آپ اس کے علاوہ یہاں پر button ہے button بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کا text change کر سکتے ہیں for example یہاں پر get a quote لکھا ہوا ہے تو آپ ask a question کر سکتے ہیں ask a question یا جو بھی آپ کے ویب سائٹ کے لحاظ سے suitable ہو تو آپ یہ button کا جو call to action ہے وہ change کر سکتے ہیں اور finally آپ نے just publish کرنا ہے same اسی طرح آپ footer کو بھی customize کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے footer builder پر کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ footer میں جو جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر available ہیں left side پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا footer ہے اور footer کی جتنے بھی elements ہیں وہ آپ change کر سکتے ہیں for example جیسے یہاں پر footer menu ہے یہ footer menu ہے یہ آپ change کر سکتے ہیں ان کی alignment change کر سکتے ہیں for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ footer menu جو ہے وہ extreme left پر ہونا چاہیے تو آپ alignment اس کی change کر دیں تو یہ extreme left پر آ جائے گا اسی طرح آپ center پر کرنا چاہیں جیسے آپ اسے change کریں گے تو یہاں پر آپ changing update ہو جائے گے اسی طرح آپ footer menu میں جو ویجٹس ہیں جو جو ویجٹس آپ نے use کیا ہیں وہ آپ change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ for example social icon کا جو ویجٹس ہے وہ یہاں پر آپ اسے بھی change کر سکتے ہیں یہاں پر each and everything is customizable for example آپ چاہتے ہیں کہ twitter کا option twitter کا option مجھے نہیں چاہیے تو آپ اسے delete کر سکتے ہیں تو یہاں پر change ہو چکا ہے اور اسی طرح آپ جو copyright and text ہے اسے بھی آپ change کر سکتے ہیں یہ جو area ہے copyright اسے آپ اپنی مرضی کے حساب سے change کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس text کو بھی change کر سکتے ہیں for example اگر آپ یہ address اور context change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویجٹ پر کلک کر رہے ہوں یہاں پر اپنا text enter کر دیں تو یہ change ہو جائے گا means کہ آپ اپنا جو footer ہے وہ اپنے حساب سے customize کر سکتے ہیں جیسے آپ نے data change کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو start میں کہا تھا کہ آپ templates کو use کرتے ہوئے جیسے آپ نے data اپنا update کرنا ہے اپنے website سے جتنا بھی data ہے images, text, address, contacts یہ اپنا upload کرنا ہے اور within minutes آپ کی website ready ہو جائے گی after changing جیسے آپ اسے publish کردیں تو آپ کے جتنے بھی changes ہیں وہ update ہو جائیں گے i hope کہ آج جو ہم نے cover کیا ہے اس کا آپ کو clear idea ہو چکا ہوگا آپ ضرور یہ خود try کریں باقی جتنے بھی چیزیں ہیں domain and hosting یہ already میں previous lectures میں cover کرا چکا ہوں اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ domain and hosting پر جائز کر لیں اور اس ویڈیو کو watch کر لیں تو آپ کو complete idea ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح within minutes ویب سائٹ بنانی ہے اور ساتھ جو میں نے different basics cover کی ہیں وہ آپ نے ضرور cover کرنا ہے اس کے بغیر آپ نے direct اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں بھی آپ کو کچھ چیزوں کا کچھ چیزوں کا جو concept ہے وہ clear نہ ہو تو میں recommend کروں گا جتنی پچھلی ویڈیوز ہیں ایک series کے ساتھ آپ اسے لے کے چلیں اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے لئے یا اپنے clients کے لئے ایک professional قسم کی ویب سائٹ بنا سکیں گے so thank you so much اللہ حافظ